درود پاک پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ جو اس کی شان کے لائق ہے عرض کرنے کے بعد نبی کرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی اختصار کے ساتھ چند کلمات ہیں اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میں بس پیغام دے کے اور قبلہ شاہ صاحب کو مبارک بات بیش کر کے اجازت لوں گا شرع جڑا مالا کے لوگ اور گرد و نوا اس علاقہ میں رہنے والے خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ میں کہا کرتا ہوں کہ دینی اداروں کی حوالہ سے مدارس کے حوالہ سے جڑا مالا خود خفیل ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ جتنی بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ہمارے محترم و مقرم جناب قبلہ پیر سید مفتی محمد ارشد زیدہ مجدہو شاہ صاحب جو فرما رہے تھے جتنے یہ ادارے جتنی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے مرکز بھی بتا دیا نہ صرف اس علاقہ کے لئے بلکہ اگر ہم اہل سنت کی اسٹی دیکھیں جڑا والا میں اہل سنت کا دوام دیکھیں اور پورے پاکستان میں دنیا میں اہل سنت کا جو ہمیں بہت بڑا کام نظر آ رہا ہے جب ہم پیچھے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار علمی فیض بھی ہے روحانی فیض بھی ہے اور ایک خصوصا دعوں کا سلسلہ بھی ہمارے ملک پاکستان میں اور بیرون ملک موجود ہے والحمدللہ وہی تسلسل مختلف مقامات پر مجھے آج بھی یاد ہے ان کے لکھتے جگر جانشین محدث اعظم پاکستان پیر طریقت قاضی محمد فضل رسول حیدر عزوی یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ اببا جی مدارس کو بہت پسند فرماتے تھے لہذا ساتھیوں سے اب کہا کرتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں جو ہمارے اہل سنت کے مدارس ہیں ان کو مضبوط بھی کریں اور جہاں نہیں ہیں وہاں پر مدارس قائم بھی فرمائیں اور میں ان کے خلوص پر ایک واقعہ عرض کر کے آگے بس اپنی بات ازار تشکر کے ساتھ ختم کر دوں گا راولپنڈی سے ہمارے کوئی دوست ہمارے ساتھی آن دی ریکارڈ یہ میں بات کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں میں ہم ایسی کرامتوں کے قائل ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیر صاحب جو تھے وہ دریا پر چلنے کے وہ طاقت رکھتے تھے وہ دوبنے کے تارنے کے وہ جو مقامات رکھتے تھے جو فیض ہیں نا محدث عظم کا سنیئے ان کی کرامتیں کیا ہیں ان کا یہ عمل ان کی استقامت اور دین کے ساتھ محبت کیسے تھی راولپنڈی کے کچھ دوست ایک پورا ایک ڈبا مٹھائی والا انہوں نے بھرا ہوا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو چونکہ بڑے پیار والے مرید تھے محبت والے فرمایا یار لاؤ کھولو اگر مٹھائی لائے آپ کے علاقے کے مٹھائی بڑی اچھی ہے کہہ ذرا نہیں مٹھائی نہیں اس میں کچھ اور آج ہم کچھ چیز لائے ہیں وہ بعد میں پیش کرتے ہیں خیر جب آپ کے سامنے وہ ڈبا کھولا گیا تو وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا لاکھوں روپے تھے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے کہ جی آپ جو نیا ادارہ بنا رہے ہیں جنیوٹ میں یہ ہمارا حصہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا ادارہ ہے تو ہم پنڈی والے بھی اس میں حصہ ڈالیں جو آپ کا جواب تھا وہ سننے والا ہے اور پھر ہمیں اس سے کچھ سبق بھی لینا چاہیے حقاج سے بھی اگاہی ملتی ہے اور ہم میرے لئے یہ بہت سارے اسباق ہیں فرمایا کہ سنیں مجھے یہ بتائیں کہ روپنڈی سے یہاں تک آپ تقریباً چار ازلاح سے گزر کر آئے ہیں کتنے زلے بیچ میں آئے ہیں کیا راستے میں آپ کو کوئی اہل سنت کا ادارہ نظر نہیں آیا روپنڈی کے اندر ہمارے مدارس نہیں ہے اس کے آگے جتنے راستے میں شہر آئے ہیں زلے آئے ہیں جگہ آئی ہیں وہاں ضرورت نہیں تھی آپ یہ بند کریں اسی طرح لے جائیں اپنے شہر میں جہاں جہاں ضرورت ہے اہل سنت کے مدارس میں جا کے پیش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ وہ جذبات تھے عملی طور پر جن ان لوگوں نے اور پھر جو یہاں جڑا والا میں وہ احسان فرماتے رہے وہ تو ایک ایک بات سنیری حروف سے لکھنے کے قابل ہے تو بہرحال ان کی چاہت تھی کہ ہمارے ادارے مرکز ہمارے روڈ پہ ہونے چاہیے بند گلیوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے ابھی ماشاءاللہ شاہ صاحب نے اس ادارے کے بتایا ہے بند گلی میں چھوٹی گلی میں پیچھے ہے محلے میں لیکن جذبات ان کے بڑے کھلے تھے جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا الحمدللہ کہ کئی علماء اور وفاظ کرام فارغ و تحصیل ہوتے رہے انہی کی چاہت پر پھر جامعہ علیہ السیہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا روڈ پر آپ کے دعاوں سے تعاون سے وہ بھی مرکز بنا پھر ہمارا پرانا ادارہ بھی جن کا تعرف بتا دیئے گا قبل شاہ صاحب نے استاذ العلماء استاذی المکرنم حضرت علامہ مولانا بوشمو سامد علی زیدہ مجد جلوہ گر ہیں آپ کے سر پرستی میں آج بھی وہ ادارہ کام کر رہا ہے اور اب الحمدللہ جس ادارے کے سنگ بنیاد کے لئے بھی اعلان کیا گیا میں اس ادارے کے اس کی سنگ بنیاد رکھنے پر اور وہاں کی جگہ حاصل کرنے پر اور یہاں اس چھوٹی سی جگہ میں اتنا بڑا کام کرنے پر میں اپنی طرف سے میں قبل شاہ صاحب کو سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں تحسین کرتے ہیں کہ واقعی انہوں نے فیصلباد میں رہ کر وہاں پر بھی کام کر رہے ہیں پھر جڑا مالا کو وقت دے رہے ہیں اور پھر الحمدللہ جو ہمارے لئے خوشی کی بات ہے اہل جڑا مالا آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جڑا مالا کی علماء کرام اتفاق و اتحاد کا جو مظہرہ کر کے پورے پاکستان میں آج انتشار کا وقت ہے ہمیں نظر لگی ہے ہمارے مسلک میں کئی گروہ اور کئی چھوٹے چھوٹے فرقے بنتے بنتے ہمارے تو علمی اختلافات تھے وہ لڑائی جھگڑے کا کی صورت پیدا ہو رہی ہے اس دور میں بھی الحمدللہ جڑا مالا کے علماء وہ آل حضرت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہیں اور انشاءاللہ جمع رہیں گے ہمارے تاکیی